دوستو کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو موت کے موہ میں کوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی قدرت کی اس نانصافی سے پہلے ہی ٹوٹی وہ ماں بیٹے کی خوشی کے لیے ہی سہی لیکن اسے اپنی جان دینے کی ازادی نہیں دے سکتی حالانکہ اس کے بیٹے کو امید تھی کہ ماں اسے ایسا کرنے سے نہیں روکے گی اس دن کو یاد کرتے ہوئے وہ بتاتی ہے میرے منع کرنے پر اس نے دکھی آواز میں کہا تھا کہ ماں مجھے لگا تھا کہ مجھے سب سے پہلا سپورٹ آپ کا ہی ملے گا اپنے بیٹے کی اس خواہش پر لے کے پھر وہ منع نہیں کر پائی اور ان کے پتا بھی مان گئے تھے یہ کہانی 18 سال کے عمر کے ایک ریئر بون کینسر سے جوجتے ہوئے ایک کنیڈین ایتلیٹ کی ہے ایتلیٹ کہنے سے زیادہ اچھا اسے ایک جانباز بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ پیر نہ ہونے کے باوجب بھی اس نے 5000 سے بھی زیادہ کلومیٹر کی دوڑ کی سال 2000 میں میراثن آف ہاؤپ جو کہ کینسر سرچ کے لیے ڈونیشن اکٹھا کرنے کے لیے ایک کراوس کنٹری دور تھی تیری فاکس فانڈیشن نے 20 ملین ڈالر کی ڈونیشن کو جمع کیا تیری کے نام پہ یہ ارگنائیشن 600 ملین ڈالر اس نیک کام کے لیے دے چکی ہے اسی فانڈیشن کے انڈر ہر سال ایک میراثن کو ارینج کیا جاتا ہے جس میں 60 سے بھی زیادہ دیشوں کے لوگ جڑ چکے ہیں اور تیری کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہے آج اس آرگنائیشن کو سب سے زیادہ ڈونیشن اکٹھا کرنے کے لیے پراؤڈ فیل ہوتا ہے لیکن یہ بات اور ہے یہ سب دیکھنے کے لیے تیری اب یہاں نہیں ہے تیری فاکس کو کینیڈا کے سٹار اتلیٹ سے زیادہ دنیا بھر کے کینسر پیڈتوں کے لیے ایک پریرنا کہا جاتا ہے اس کا سپنا تھا کہ جس بیماری کے قارن 18 سال کی چھوٹی عمر میں انہیں جو جٹکہ ملا اس نے اپنے مرنے سے پہلے دنیا کو بچانے کے لیے کچھ کرنا بہتر سمجھا اور وہ اس میں سکسیسفل بھی رہے ایک پیر نہ ہونے کے باوجود بھی وہ 8500 کلومیٹر یعنی کہ 5300 مائلز دوڑے اور کینسر سرچ کے لیے ملینز آف ڈونیشن اکٹھا گیا فاکس اتنے مائلز دوڑنے کا سپنا پورا نہیں کر پائے لیکن صرف 5300 کلومیٹر ہی دوڑ پائے لیکن لوگوں نے ان کے جذبے کو سلام کیا تیری فاکس کے موٹیویشن سے امید سے بھی زیادہ ڈونیشن جمع کیا گیا اور کنیڈا میں شاید یہ پہلی بار چوبیس پانٹ سترہ ملین ڈالر کا ڈونیشن رسرچ کے لیے دیا گیا تیری فاکس 1958 میں ونیپیگ میں پیدا ہوئے لیکن بعد میں ان کا پروار پورٹ کیاکلیزم میں شفٹ ہو گیا بچپن سے ہی فاکس سپورٹس میں انٹرسٹ رکھتے تھے لیکن وہ باسکٹبال پلیئر بننا چاہتے تھے لیکن باسکٹبال وہ بہت برا کھیلتے تھے کراوس کنٹری دورڈ میں جانے کا سارا گریڈٹ ان کے سپورٹس ٹیچر کو جاتا ہے جنہوں نے فاکس کو دورڈ میں پریکٹس کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا فاکس کو اس میں کوئی روچی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی ٹیچر کی صلاح پر انہوں نے اس پہ پریکٹس کرنے شروع کر دی اور انہوں نے اس میں بہت اچھا کیا ان کے کوچ اس سے بہت ہی خوش ہوئے ہائی سکول کے آخری سال میں فاکس ان کے دوست ڈاگ الورڈ کو اپنے بیسٹ فرورمس کے لیے ارثریٹ آف دا ایئر آوارڈ بھی منا سکول کے بعد اور سائیمن فریزر یونیورسٹی میں فیزیکل ایڈویشن کی سٹڈی کرنے کے لیے چلے گئے وہ فیزیکل ایڈویشن کے ٹیچر بننا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے ہی سال 1977 میں اچانک ان کے گھٹنوں میں درد ہوا اور ڈاکٹروں نے انہیں ہڈیوں کا بہت ہی ریئر کینسر ہونا بتایا انہیں سولہ مہینے تک ہسپٹل میں رہنا بڑا کیمو تھریپی اور ایڈیشن کے ساتھ وہ سولہ مہینے اپنی زندگی کے سب سے برے دن مانتے ہیں آپریشن کے بعد ان کا ایک پیر گھٹنے سے چھ انچ تک اوپر ہو گیا اب انہیں اسی طرح جینا تھا پھر بھی فاکس اسے بھولنا نہیں چاہتے تھے ان دنوں نے اس کو ایک آگے کا مقصد دیا کینسر ہسپٹل سے اپنا علاج کراتے ہوئے فاکس کو پتا چلا کینسر کے لیے لوگوں کو بہت کم جان کریا اور اس کی رسرچ میں بہت ہی کم پیسہ کرچ کیا جاتا ہے فاکس نے لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کے لیے اور سرچ کے لیے لوگوں کو ڈنیشن کے لیے موٹیویٹ کرنے کے مقصد سے کچھ کرنا چاہا اور انہوں نے اپنی جان پر کھیل کے اس کو پورا کیا تیری فاکس چاہتے تھے کہ کینسر سرچ کے لیے لوگوں کو جاگ رکھتا ہو اور اس کی رسرچ پر خرچہ بھی کیا جائے تو لوگوں کو فنیشن مدد کرنے چاہیے کینیڈا میں انہوں نے اسی مقصد سے کراوس کانٹری میراثن دوڑ کا اورگنائز کیا حالانکہ یہ آسان نہیں تھا اس کے میڈیم سے وہ کینیڈا میں چوبیس ملین ناغریکوں میں ہر ایک کو کم سے کم ایک ڈالر کینسر سرچ کے لیے دان کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہتے تھے پریشن کے بعد ویلچیر باسکٹ بارڈ میں بھی حصہ لیا اس کے بعد انہوں نے میراثن دوڑ کی پوری تیاری کرنی شروع کر دی شروعات میں جب انہوں نے دوبارہ دوڑ کی ٹریننگ لینی شروع کی تو ان کے پروار کو فاکس کے آگے کے مقصد کا کچھ بھی پتا نہیں تھا فاکس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ وینکوور میراثن کے لیے ٹریننگ لے رہے ہیں بعد میں جب پرواری کو بتایا تو فاکس کی ماں اس کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی کیونکہ یہ دوڑ ان کی جان کے لیے کترہ بن سکتی تھی تب فاکس نے ایموشنل ہو کے اپنی ماں سے کہا کہ انہیں سب سے پہلا سپورٹ ماں سے ملنے کی امید تھی تو ان کی ماں جس کا نام بیٹی تھا وہ اپنے بیٹے کی اچھا کے سامنے جھوک گئی اور میراثن کے لیے مان گئی ٹریننگ کی شروعات کے دنوں میں یاد کرتے ہو فاکس بتاتے ہیں کہ وہ بڑے حد مشکلوں بھری تھی وہ کئی بار زمین پر گرے وہ کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے ایک سال کی ٹریننگ اور 4800 کلومیٹر کی دوڑ کرنے کے بعد پریوار کو آگے کی یوز نہ بتائی 12 اپرائے 1980 کو دوڑ شروع تھی فاکس نے ہر دن 42 کلومیٹر کی دوڑ لگائی لیکن 143 دن اور 5373 کلومیٹر دوڑنے کے بعد اچانک بیچ میں ہی کینسر کے فیوروں تک پہنچنے کے کارن ان کی دوڑ کو روکنا پڑا ان کا کینسر لنگز میں پھیل چکا تھا اور انہیں آسپٹل میں بھرتی کروا دیا گیا فاکس کی کینسر کی خبر پہلے ہی کینیڈا میں پھیل چکی تھی اور 24.17 ملین ڈالر کا فنڈ اکٹھا ہو چکا تھا فاکس کے لیے کسی جیت سے کم نہیں تھا اس کے بعد بھی وہ دس مہینے سے زیادہ جندہ نہیں رہ پائے جون 28 1981 کو فاکس کی موت ہو گئی لیکن کینیڈا میں آرڈر آف کینیڈا کا خطاب دیتنے والے سب سے کم عمر کے یہ بھی جاتا ہے تیری فاکس کی موت کے ڈیڑھ مہینے بعد ایک بار پھر دوڑ کو اجورجد کیا گیا ملین کی راجی اکٹھی ہوئی 1988 میں کینسر سرچ کو پروموٹ کرنے کے مقصد سے تیری فاکس فارمڈیشن کی ستاپنا ہوئی ہر سال اس کے میڈیم سے فنڈ ارینج کیا جاتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھانکس پور ورٹنگ سی ویڈیو